موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایسا لبا برن ممبئی مہانہ درپالی کا ورچوال گلاس میں نوی جماعت کے ریاضی مضمون کے اس سیشن میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے اور آج کے سیشن میں بچوں مسلس میں بات کریں گے خاص طور پر متصاوی ساقین مسلس کے مسئلے کے بارے میں اور متصاوی ساقین مسلس کے مسئلے کے عقص کے بارے میں اور اس کے علاوہ 30-60 90 کا جو مسئلہ ہے مسلس کا اس کے بارے میں ہم یہاں پر خاص طور پر معلومات حاصل کریں گے ٹھیک ہے بچوں تو یہاں پر ہم شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے سکرین پر آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہاں پر متصاوی ساقین مسلس کا مسئلہ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سکرین پر اگر ایک مسلس کے دو زلے متماسل ہو تب ان زلوں کے مقابل کے زاویے متماسل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یہ observe کر سکتے ہیں اس مسلس کو مسلس ABC میں آپ دیکھیں گے یہ دیا ہوا ہے مسلس ABC میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زلہ AC جو ہے زلہ AC متماسل ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں زلہ AC جو ہے تو یہ متماسل ہے کس کے زلہ AB ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ثابت کرنا ہمیں یہاں پر کے زاویہ ABC متماسل ہے زاویہ AC B کے یعنی یہ جو زاویہ ہے اس زاویہ کے متماسل ہے یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم جا ہے تو عمل کریں گے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر جا ہے تو زاویہ BAC کا ناصف کھیچنا ہے جو کہ زلہ جو کہ زلہ BC کو D پر کتا کرتا ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے اس طرح سے یہاں پر یہ ایک ناصف کھیچا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ایک خط پر آپ کو یہاں پر نقاط نظر آ رہے ہیں BDC ہے نا یہ ایک خط پر واقع نقاط ہمیں یہاں پر دکھائے دے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ثبوت دیکھتے ہیں تو ثبوت ہم دیکھیں کہ مسلس ACD یعنی اس مسلس میں ACT اس مسلس میں اور مسلس ABT یعنی اس مسلس میں دیا ہوا ہے کیا دیا ہوا یہاں پر کہ AB متماسل ہے AC کے اس لئے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو زاویہ BAD ہے وہ متماسل ہوگا زاویہ CAD یعنی یہ جو BAD یہ جو ہم یہاں پر زاویہ دیکھ رہے ہیں یہ زاویہ متماسل ہوگا اس زاویہ کے کونسا زاویہ CAD اس زاویہ کے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے یہاں پر مشترک زلا ہے یہاں پر جو کتا AD ہے یہ کتا AD ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ کتا AD جو ہے تو متماسل ہوگا قتا AD جو کے دونوں میں بھی مشترک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کتا AD متماسل ہوگا کتا AD کے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ متماسلت کی زازل آزمائش کے تحت ہم دیکھیں گے یہاں پر اس لئے جو مسلس ABD ہے یہ مسلس ہے یہ متماسل ہوگا مسلس ACD کے اس مسلس کے ٹھیک ہے اس طرح سے اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ مین مین نون جو ہے مین نون زاویے کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کی جو یہ زاویہ ABD ہے یہ متماسل ہوگا زاویہ ACD کے اس زاویے کی یہ متماسل ہوگا ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ زاویہ یہاں پر ہم نے دیکھا جو زاویہ ہے وہ زاویہ متماسل ہوگا زاویہ ACB کے ٹھیک ہے اس زاویے کی یہ زاویہ جو ہے تو متماسل ہوگا ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے یہاں پر یہ جو خط ہے یہاں پر B DC اس پر واقعی نقاط ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا متساوی ساکرین مسئلہ کا مسئلہ ہے بچوں اب ہم یہاں پر متساوی ساکرین مسئلہ کے مسئلے کا اقس یہاں پر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جیسے سکرین پر دیا ہوا ہے کہ اگر ایک اگر کسی مسئلہ کے دو زاویہ متماسل ہو تب ان کے مقابل کے زنے متماسل ہوتے ہیں اگر ایک مسئلہ کے دو زاویہ متماسل ہو تب ان کے مقابل کے زنے متماسل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھیں یہاں پر سب سے پہلے ہم یہ فیگر کا اوبزرویشن کرتے ہیں ہمیں یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ دیا ہوا ہے یہاں پر مسئلس پی کیو آر میں ہم دیکھیں گے آپ پر زاویہ پی کیو آر متماسل ہے یعنی زاویہ پی کیو آر جو ہے یہ زاویہ پی کیو آر متماسل ہے زاویہ پی آر کیو کے یہ زاویہ اس زاویہ کے متماسل ہے یہ یہاں پر دیا ہوا ہے اب ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے کیا ثابت کرنا ہے ہمیں یہاں پر ہمیں ثابت کرنا ہے کہ زلہ پی آر متماثلہ زلہ پی کیو کے ٹھیک ہے زلہ پی آر جہاں ہے تو متماثلہ زلہ پی کیو کے یعنی اس زلے کے یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہاں پر عمل کرنا ہے کیا عمل کرنا ہے ہمیں یہاں پر ہمیں یہاں پر عمل کرنا ہے کہ زاویہ پی کیو آر کا ناصف کھیشنا ہے ٹھیک ہے جو زلہ qr کو m اس طرح کتا کرتا ہے کہ یہاں پر ہمیں qm اور r جہاں تو ایک ہی کتا پر ایک ہی خط پر واقعہ ہمیں نکات ملیں تو یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے یہاں پر یہ عمل کیا ہے جیسے سکرین پر آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر جہاں تو ثبوت دیکھیں گے سب سے پہلے تو ثبوت ہے ہمارے پاس یہاں پر کہ مسلس pqm اور مسلس prm میں یہاں پر ان دونوں مسلسوں میں دیا ہوا ہے کیا دیا ہوا ہے یہاں پر مسلس یہاں پر زاویہ جو pqm ہے وہ متماسل ہے زاویہ prm کے ٹھیک ہے زاویہ pqm جو ہے تو یہاں پر متماسل ہے زلا زاویہ prm کے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ عمل طور پر ہم دیکھیں گے کیوں pm جو ہے زاویہ وہ متماسل ہوگا زاویہ rpm کے ٹھیک ہے یہاں پر ہم دیکھیں گے مشترق زلا ہے یہاں پر کونسا زلا ہے یہ زلا ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ زلا جہاں ہے تو یہاں پر مشترق ہے تو pm مشترق ہوگا pm جو زلا ہے وہ مشترق ہوگا پی ایم زلے کے ٹھیک ہے اس طرح سے یعنی کہ ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آ رہی ہے مشترق زلا ہے اس میں کتاب پی ایم جو ہے یہ کتاب پی ایم جو ہے تو مشترق ہوگا یہ سوری متماسل ہوگا کتاب پی ایم کے یعنی کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس مسلس کا اور اس مسلس کا دونوں مسلسوں کا یہ کیا ہے مشترق زلا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ متماسلت کی زلزا زلازمائش کے تحت اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تو ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آئے گی کہ مسلس PQM متماسل ہوگی مسلس PRM کے کس کے مسلس PRM کے یہ متماسل ہوگی اس طرح سے ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے اسی طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جو میم میم نون زعوی ہیں ان زعویوں کے لحاظ سے ہم دیکھیں کہ کتاب PQ جو ہے تو یہ متماسل ہوگا کتاب PR کے ٹھیک ہے اس طرح سے تو بچو یہاں پر ہم جو ہے تو متساوی ساکن مسلس کے مسئلے کا اکس یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہم یہاں پر جو ہے تو دیکھیں گے نتیجہ سریع یعنی کہ اگر دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ یہ مسلس ہے اور اس مسلس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر ایک مسلس کے تینوں اصلہ متماسل ہو تو اس کے تینوں اصلہ بھی متماسل ہوگے ٹھیک ہے یہ چیز ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھیں گے سب سے پہلے دیا ہوا یہاں پر کہ مسلس اے بی سی میں مسلس اے بی سی میں یعنی جو ہم اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس مسلس میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زاویہ جو اے ہے زاویہ اے جو ہے تو یہ زاویہ زاویہ بی کے یعنی کہ اس زاویہ کے اور زاویہ بی جو ہے تو زاویہ سی کے یعنی اس زاویہ کے جو ہے تو متماسل ہے ٹھیک ہے یہ دیا ہوا ہے یہاں پر تو ہم دیکھیں یہاں پر ثابت کرنا ہے ہمیں کہ زلہ اے بی زلہ بی سی کے متماسل ہے اور زلہ بی سی جو ہے تو زلہ اے سی کے متماسل ہے ٹھیک ہے زلہ اے بی یعنی کہ یہ زلہ جو ہے تو متماسل ہے زلہ بی سی کے یعنی کہ اس زلے کے اور زلہ بی سی متماسل ہے زلہ اے سی کے یعنی کہ اس زلے کے تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں کہ ثبوت کیا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر مسلس اے بی سی میں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ زاویہ بی متماسل ہے زاویہ بی جا ہے تو متماسل ہے زاویہ سی کے یہ یہاں پر دیا ہوا ہے ہم نے یہاں پر ابھی دیکھا ہے یہ تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ متساویس ساپین مسلس کے مسئلے کے عقص کی وجہ سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ جو مسلس اے بی سی ہے اس مسلس میں دیا ہوا ہے کہ زاویہ اے متماسل ہے زاویہ بی کے زاویہ اے جو ہے تو متماسل ہے زاویہ بی کے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے اس لیے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو بی سی زلا ہے وہ زلا متماسل ہوگا زلا اے سی کے ٹھیک ہے زلا بی سی یہ جو ہے تو متماسل ہوگا کس کے زلا اے سی کے اس زلے کے تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متساویس ساپین مسلس کے عقص کی وجہ سے ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ پوائنٹ نمبر وان یعنی کہ یہ جو ہمارا پوائنٹ نمبر وان تھا یہ پوائنٹ نمبر وان اور یہ جو ہمارا پوائنٹ نمبر ٹو ہے یعنی کہ یہ تو پوائنٹ نمبر وان اور پوائنٹ نمبر ٹو کی بنا پر ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ مسلس اے بی سی میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ جو زلا اے بی ہے وہ متماسل ہوگا زلا بی سی کے ٹھیک ہے اور زلا بی سی متماسل ہوگا زلا اے سی کے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یہاں پر اسے دیکھ رہے ہیں تو بچوں امید ہے کہ یہ جو کچھ بھی معلومات ہم نے آپ کو دی ہے یا آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہے یہاں پر اسے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہم جو ہے تو بات کریں گے جو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس مسلے کے بارے میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ تھرٹی سکسٹی اور نائنٹی تھرٹی سکسٹی اور نائنٹی درجے کے مسلس کا مسلہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ دیا ہوا ہے مسلہ کہ اگر قائمت الزاویہ مسلس کے حادہ زاویوں کی پہمائش تھرٹی جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں تھرٹی سکسٹی اور تھرٹی کے زاویے کے مقابل کے زلے کی لمبائی وطر کی لمبائی کا نصف ہوتی ہے یہ ہم یہاں پر بتانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اسے دیکھ لیتے ہیں بچوں کہ سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں کہ دیا ہوا ہے یہاں پر کیا دیا ہوا ہے کہ مسلس اے بی سی میں مسلس اے بی سی میں یعنی کہ ہمارے سکرین پر جو نصر آ رہی ہے اس مسلس میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زاویہ اے برابر سکسٹی ڈگری ٹھیک ہے اور زاویہ سی برابر برابر تھرٹی ڈگری ٹھیک ہے اسی طرح سے زاویہ بی برابر نائنٹی ڈگری ہے نا یہ نائنٹی ڈگری ہے یہ قائمہ زاویہ ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی کہ نائنٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں زاویہ اے برابر سکسٹی ڈگری زاویہ سی برابر تھرٹی ڈگری زاویہ بی برابر نائنٹی ڈگری ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر جو ہے تو اب دیکھیں گے کہ ہمیں یہاں پر جو ثابت کرنا ہے وہ ثابت کیا کرنا ہے ہمیں ثابت کرنا ہے کہ A B برابر 1 upon 2 A C کیا ہے A B برابر 1 upon 2 A C یہ ہمیں یہاں پر ثابت کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے عمل کرتے ہیں عمل ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے ہمیں قطع A B کو آگے بڑھانا ہے اور اس پر ایک نقطہ D اس طرح سے لینا ہے کہ A B D جو ہے تو ایک خط پر واقع نقاط بن جائیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ A B برابر B D اس طرح کا ہمیں قطع DC جو ہے تو کھیچنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے ہم جو ہے تو اس مطابقہ سے اس مناسب سے یہاں پر اس طرح سے یہ ہم نے عمل کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں A B D جو ہے تو ایک خط پر واقع نقاط ہو گئے ہیں ہمارے پاس اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ A B برابر B D یہ ہم نے یہاں پر ایک قطع جہاں تو آپ دیکھیں گے کہ DC ہم نے یہاں پر جہاں تو کھیچ لیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر اس طرح سے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے ثبوت ہے ہمارے پاس کہ ABC مسلس اور دی بی سی یہ جو دو مسلس ہمیں نظر آ رہے ہیں ایک ABC ہے اور دی بی سی ہے یہ دو مسلس ہے یہ دو مسلسوں میں ہم دیکھ رہے ہیں عمل ہمیں یہاں پر کرنے پر ہم نے دیکھا یہاں پر کی مسلس میں یہ جو AB ہے یہ متماسل ہے کس کے ڈی بی کے یعنی اس کے متماسل ہے یہ ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ہر ایک کی پہمائش جو ہے تو نبے درجے ہیں کتنی ہیں نبے درجے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو زاویہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کونسا زاویہ زاویہ ABC یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ ٹھیک ہے متماسل ہے زاویہ ڈی بی سی کے یعنی ڈی بی سی یہ جو زاویہ ہے اس زاویہ کی یہ زاویہ جائے تو متماسل ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر مشترہ کا زلہ ہے کونسا مشترہ کا زلہ ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ زاویہ بی سی ہے یہ جو زلہ ہے یہاں پر بی سی یہ زلہ متماسل ہے زلہ بی سی کے ٹھیک ہے یہ ہمیں یہاں پر دکھائے دے رہا ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر دیا ہوا ہے کہ مسلس اے بی سی متماسل ہوگا مسلس ڈی بی سی کے یہ دیا ہوا ہے نا تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ متماسلت کے زلزازل آزمائش کے تحت ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ می 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 زاویے جو ہیں یہاں پر زاویہ بی اے سی کونسا زاویہ بی اے سی ہوگا یہاں پر زاویہ بی اے سی متماسل ہوگا زاویہ ڈی بی سی کے ہے نا زاویہ بی ڈی سی کے یہ مطمئنسل ہوگا اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ یہاں دیا ہوا ہے کیا دیا ہوا ہے یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 1 ہو جائے گا کہ زاویہ BAC برابر 60 ڈگری ہے ٹھیک ہے یہ جو زاویہ ہے یہ زاویہ کتنے درچے کا ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر 60 ڈگری ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے لے لیا اسی طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر یہ ہمارا پوائنٹ نمبر ٹو ہوگا کہ زاویہ بی ڈی سی برابر یہ زاویہ جو ہے یہ زاویہ بھی ہمارا کتنا ہوگا سکسٹی ڈگری ہوگا ٹھیک ہے یہ زاویہ بھی ہمارا بی ڈی سی یہ زاویہ بھی ہمارا سکسٹی ڈگری ہوگا ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں یہاں پر کہ زاویہ اے سی بھی جو ہے یہ ہمارا تھرٹی ڈگری ہے یہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جو دیا ہوا ہے یہاں پر کے ACB برابر 30 ڈگری ہے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ نمبر 4 ہمارا بن جائے گا کتنا بن جائے گا یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 4 بنے گا ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کے زاویہ جو دیا ہوا ہے کہ زاویہ ACB متماسلوں کا زاویہ DCB کے ہے نا زاویہ کے تحت اب ہم نے یہاں پر دیکھ لیا کہ یہ جو دیا ہوا ہے یہاں پر وہ کیا ہے یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 3 ہے کہ زاویہ ACB برابر 30 ڈگری ہے نا تو ہم دیکھیں گے یہاں پر یہ زاویہ ACB برابر 30 ڈگری ہے اسی طرح سے ہم پوائنٹ نمبر 4 اسے دیکھ رہے ہیں کہ زاویہ DCB برابر 30 ڈگری ہوگا زاویہ DCB یہ ہمارا جو زاویہ ہے زاویہ DCB یہ ہمارا زاویہ 30 ہوگا اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ زاویوں کی جمع کا موضوع ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ زاویہ ACD برابر زاویہ ACB جمع زاویہ DCB اس طرح سے تو ہم یہاں پر پوائنٹ نمبر 3 اور 4 کی بنا پر دیکھتے ہیں کہ زاویہ ACD برابر زاویہ ACB جمع DCB ہے تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ACB کتنا ہے ACB 30 ہے ٹھیک ہے اور DCB کتنا ہے DCB بھی 30 ہے تو ہم نے یہاں پر جہاں تو دیکھنا ہے 3 اور 4 کی بنا پر کہ زاویہ ACD برابر 60 ڈگری ہوگا ٹھیک ہے اس لیے یہ پوائنٹ نمبر 5 ہمارا بن گیا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر اس لیے ہم آگے دیکھیں گے یہاں پر کہ زاویہ BAC برابر زاویہ ہے BDC برابر زاویہ ACD برابر 60 ڈگری ہوگا ٹھیک ہے یہ بات ہمیں یہاں پر اس شکل کو آپ دیکھتے ہوئے یہ بات کو دھیان میں رکھیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ پوائنٹ نمبر 1, 2 اور 5 کی بنا پر ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ زاویہ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ DAC برابر زاویہ ہے ADC برابر زاویہ ACD برابر 60 ڈگری ہوگا ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ جو مسلس ہم نے یہاں پر دیکھا متصاویل ازلہ مسلس ہے اس مسلس میں ہم نے یہاں پر دیکھا کہ زاویہ DAC برابر زاویہ ADC برابر زاویہ ACD اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے کہ متصاویل ازلہ مسلس میں متصاویل زاویہ مسلس متصاویل ازلہ مسلس ہوتا ہے یہ بات ہمیں معلوم میں ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ پوائنٹ نوبر سکس میں ہمیں جا ہے تو زاویہ ہم نے یہاں پر ابھی مشاہدہ کیا ہے زاویوں کا ٹھیک ہے DAC ADC اور ACD زاویہ تو ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ میں آئیں اس لئے کہ یہاں پر کہ AC برابر AD ہوگا اور AD برابر BC ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم دیکھیں گے پوائنٹ نوبر سکس ہمارا یہاں پر تیار ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے اس کے بعد کہ جو عمل ہم نے کیا تھا یہاں پر وہ ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ AB برابر 1 اپون 2 AD ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ پوائنٹ نوبر سکس کی بنا پر ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ اس لئے AB برابر 1 اپون 2 AC ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے بچوں ہم یہاں پر جو ہے تو 30 60 اور 90 کے مسلس کے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم یہاں پر جو ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور مزید ہم جو ہے تو یہاں پر اس زاویے کے عقص کو یہاں پر سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اسکرین پر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں یہاں پر دیا ہوا ہے یہ مسلس بنا ہوا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ABC تو ہمیں یہاں پر دیکھنا ہے دیا ہوا ہے کہ اگر قائمہ تو زاویہ مسلس کے حادہ زاویوں کے پیمائش 30 60 ہو وہ تو 60 کے زاویے کے مقابل کے زلے کی لمبائی وطر زرب جزر تین بٹے دو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وطر زرب جزر تین بٹے دو ہوتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے کیا کریں گے دیکھیں گے دیا ہوا ہے کہ مسلس ABC میں اگر آپ گور کر رہے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا یہاں پر کہ زاویہ A برابر 60 ڈگری ہے ٹھیک ہے اس طرح سے زاویہ C برابر 30 ڈگری ہے اور زاویہ B برابر 90 ڈگری ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہمیں دیکھنا یہاں پر ثابت کرنا ہے کی B C برابر جزر 3 بٹے 2 A C ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم عمل دیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر عمل جو ہے جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ہم نے یہاں پر عمل کیا ہے یعنی کہ زلہ A B کو بڑھاتے ہوئے اس پر ایک نکتہ D ہم نے لیا ہے جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ A B D جو ہے تو ایک خط پر واقع نقات ہو گئے تو ہم یہاں پر دیکھیں کہ A B برابر B D ہو گیا ہے اور D C ہم نے یہاں پر ایک کتہ کیش لیا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر اس طرح سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم دیکھیں یہاں پر ثبوت سب سے پہلے تو ثبوت ہم سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مسلس D B C اور مسلس A B C میں ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ A B کتہ متماسل ہوگا کتہ D B کے کس کے اس کتہ کے D B جو ہے تو متماسل ہوگا A B کے یعنی اس کے جیسے کہ ہم سکرین پر دیکھ رہے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ہر ایک کی پہ مائش جو ہے تو کتنی ہے نبے درجے ہیں تو ہم دیکھیں یہاں پر اس لیے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زاویہ A B C متماسل ہوگا زاویہ B B C کے اب یہاں پر مشترک زلہ جو ہے تو یہ دیکھیں گے ہم کتاب B C برابر کتاب B C ہوگا ٹھیک ہے جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہو گیا ہے یہ B C جو تو مشترک زلہ ہے ہے نا جیسے کہ ہم اس کلین پر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں دیکھ نا ہے متماسلت کی زل زازل آزمائش کے تحت کی اس لئے مسلس A B C متماسل وں کا مسلس D B C کے اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ میم میم نون زاویے کے تحت ہم دیکھیں گے یہاں پر زاویہ B A C متماسل لگا زاویہ B D C کے اس طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر پر پوائنٹ نمبر 1 ہمارا اس طرح سے یہ دیا ہوا بنے گا کہ زاویہ B A C برابر 60 ڈگری ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پوائنٹ 2 ہمارا بنے گا یہاں پر اس ٹھیک اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 3 ہمارا یہاں پر تیار ہوگا دیا ہوا ہے جو وہ کی زاویہ A C B برابر 30 ڈگری ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 4 میں کہ DC B زاویہ برابر ہوگا 30 دیگری کے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم یاد رکھنا ہے کہ زاویوں کی جمع کا جو موضوع ہے وہ ہوگا زاویہ A C D برابر زاویہ A C B جمع زاویہ B C B اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کہ زاویہ A C D برابر 30 degree plus 30 ہے نا یعنی کہ ہم یہاں پر جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ 30 30 ہے A C B اور B C 30 degree ہے تو ہم نے یہاں پر اسے اس طرح سے لیا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر کی زاویہ A C D برابر 60 degree ہو جائے گا یہ پوائنٹ نمبر 5 ہمارا ہو گیا یہاں پر تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جو اس لیے زاویہ B A C برابر زاویہ B D C برابر زاویہ A C D برابر 60 degree ہو گا ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم دیکھیں گے پوائنٹ نمبر 1 2 اور 5 کی بنا پر تو ہم یہاں پر سمجھ میں آئے گا کہ زاویہ D A C برابر زاویہ A D C برابر زاویہ A C D برابر 60 degree ہوگا ٹھیک ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ایک ہی یہاں پر خط پر واقع نکات ہے کون سے A B D اس لئے ہم یہاں پر دیکھ گے متساوی ازلا مسلس A D C میں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ متساوی ازلا مسلس میں یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ متساوی زاویہ مسلس ہوتا ہے یہ بات ہمیں معلوم ہے نا تو ہم یہاں پر دیکھیں اس لئے A D B C اس لیے AB برابر ایک بٹے دو AD ٹھیک ہے اس طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ 6 اور 6 پوائنٹ کی بنا پر یہ ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ اس لیے AB برابر ایک بٹے دو AC ہوگا ٹھیک ہے تو قائمت و زاویہ مسلس میں ہم دیکھیں گے کہ مسلس ABC میں فیسا گورس کے مسئلے کی روح سے ہم دیکھیں گے یہاں پر کہ AC square is equal to AB square plus BC square ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھیں گے بچو کہ point number 7 کی بنا پر AC square is equal to 1 upon 2 AC whole cube plus BC square ہوگا ٹھیک ہے تو اس لیے ہم یہاں پر دیکھیں کہ AC square is equal to 1 upon 4 AC square plus BC square ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ BC square is equal to AC square minus 1 upon 4 BC AC square ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پر BC ہوگا ہے نا تو یہاں پر AC square ہوگا ٹھیک ہے اس طرح سے تو ہم یہاں پر دیکھیں گے بچو BC square is equal to 4 AC square minus AC square upon 4 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا ملے گا ہمیں ملے گا یہاں پر BC is equal to یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جزر تین بٹے دو ملے گا ہمیں ٹھیک ہے اس طرح سے تو آپ دیکھیں گے جزر امربہ کریں گے تو ہم جزر امربہ کرنے پر ہمیں یہاں پر کیا ملے گا BC is equal to کتنا ملے گا ہمیں یہاں پر BC is equal to جزر تین بٹے دو AC یہاں پر یہاں پر ٹھیک ہے تو اس طرح سے بچو امید کرتے ہیں کہ آج کے سیشن میں جو بھی ہم نے آپ کو یہاں پر مسئلے سمجھائیں تو بچو اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس طرح کے مزید ویڈیو آپ ملے گے آپ کو تو اس کے لئے آپ کو نیچے جو بیل آئیکن ہے اس کو دبانا ہے وہ آپ کو ضرور سے سمجھنے آئے ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا دیکھا ہے ہلکا سا ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں متساویر ساکرین مسلس کا مسئلہ دیکھا ہم نے پھر متساویر ساکرین مسلس کے مسئلے کا عقص دیکھا اس کے بعد میں ہم نے یہاں پر 30, 60, 90 کے مسئلس کا مسئلہ ہم نے یہاں پر دیکھا اور اس کے بعد میں ہم نے یہاں پر جو ہے تو اسی ضابطے کا عقص بھی یہاں پر ہم نے دیکھا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتے ہیں بچوں آج کے سیشن میں جو معلومات دی گئی ہے یہ آپ کو نئے ضرور سے سمجھاؤ گا سیشن کے بعد آپ ان مسئلوں کی ضرور سے پیکٹس کریں کوشش کیجئے اسلام لیکن